اپیسوڈ 38 زید نے کرنا تا کی طرف پیش خدمی کی اس نے اسی فوج کو یہ مجدہ سنایا تھا اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے اور اب قلعے میں داقل ہو کر شہر پر قبضہ کرنا ہے اور یہ بھی کہ شہر میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا جب انہیں قلعہ نظر آنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دیواروں پر انسانوں کی ایک دیوار کھڑی تھی محاصرے کے وقت ہر قلعے پر سپاہی موجود ہوتے تھے لیکن اتنے نہیں کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں ان کے سروں پر جنگی خودیں تھی اور ان کے جسموں کے بالا ہی اس سے زرہ پوشت تھے نہیں ابھی نہیں سالار زید نے اپنے نائب سالار سے کہا ہم تو سمجھے تھے کہ گرناتا کی فوج کو ہم نے قتم کر دیا ہے لیکن شہر کی دفعہ میں اس سے کہیں زیادہ فوج نظر آ رہی ہے مسکورہ بالا مورک لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے لیے افق کے قریب پہنچ گیا تھا زید بن قصادہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا لیکن اب اس کی فوج اور کم ہو گئی تھی کیونکہ کچھ مجاہدین شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے تھے قیفیت مایوسی والی ہو گئی تھی پھر بھی دیوار کے قریب جا کر سالار زید نے اعلان کروایا کہ اپنی فوج کا انجام دیکھ لو اگر بغیر لڑے شہر کے دروازے کھول دوگے تو امن و امان میں رہو گے ورنہ سب کا ختل کر دیا جائے گا اس اعلان کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا عموماً یوں ہوتا تھا کہ محاصرہ کرنے والے ایسا ہی الٹی میٹم دیا کرتے تھے اور محصورین کی طرف سے تنزیہ اور دھم کی آمیز جواب ملا کرتا تھا لیکن زید بن قصادہ کے اعلان کے جواب میں دیوار سے کوئی جواب یا کوئی آواز نہیں آئی تھی خلاف توقع دروازہ کھلا اور تھیوڑو میر ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے باہر آیا پہلی حیرتناک بات یہ تھی کہ تھیوڑو میر صلح کا جھنڈا اٹھائے خود باہر آیا تھا اور زیادہ تاجب یہ دیکھ کر ہوا کہ اس کے ساتھ صرف ایک محافظ تھا کوئی جرنیل یا بادشاہ محافظوں کے پورے دستے کے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتا تھا تھیوڑو میر کے ساتھ جو محافظ تھا وہ قریب آنے پر پتا چلا کہ محافظ نہیں بلکہ وہ ایک نوجوان ملازم ہے عیسائی بادشاہ اور بڑے جرنیل محافظوں کے علاوہ اس قسم کے ایک دو ملازم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے زید بن کسادہ تھیوڑو میر کے استقبال کے لیے ذرا آگے چلا گیا پھر دونوں کمانڈروں کا آمنہ سامنا ہوا میں اپنے سے بڑے جرنیل کے حکم سے آیا ہوں تھیوڑو میر نے کہا یہ جرنیل اس علاقے کی تمام فوج کا کمانڈر ہے اس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ قلعے کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے اگر آپ محاصرہ کریں گے تو کم از کم ایک سال محاصرے میں بیٹھے رہیں گے شہر کی دیواروں پر دیکھ لیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر میں کتنی زیادہ فوج ہوگی اگر اتنی زیادہ فوج موجود ہے تو پھر صلح کی کیا ضرورت ہے زیاد بن قصادہ نے اپنے ترجمان کی معارفت تھیوڑو میر کی بات سنی اور جواب دیا تم میری فوج کو دیکھ رہے ہو کہ پہلے سے بھی کم رہ گئی ہے ہمارا جرنیل رحم دل انسان ہے تھیوڑو میر نے کہا اسے پتا چل گیا ہے کہ اس کی فوج کس بری طرح کٹ گئی ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوا ہے وہ کہتا ہے مزید خون ریزی اس کی بردار سے باہر ہے اس لئے وہ صلح کرنا چاہتا ہے اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوج ہے جس سے آپ قلعہ نہیں لے سکیں گے زیاد بن قصادہ کو ایک قطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن تھیوڑو میر جس انداز سے بات کر رہا تھا اس سے متاثر ہو کر زیاد بن قصادہ صلح پر راضی ہو گیا لیکن صلح کے شرائط ہماری ہوں گی تھیوڑو میر نے کہا سب سے بڑی شرط یہ ہوگی کہ شہریوں کے جان و مال اور عزت و عبرو کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی اور آپ کا کوئی سپائی کسی شہری کے گھر میں داقل نہیں ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ قزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم خود آپ کے حوالے کریں گے اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے آپ جنگی قیدی نہیں بنائیں گے بلکہ میں قلعے میں رہوں گا اور میں آپ کی طرف سے صوبے کا گورنر رہوں گا میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور آپ کے حکام کا پابند اور آپ کا وفادار رہوں گا صلح کی یہ شرائط تحریر کی گئیں اور زید بن قصادہ نے اس دستعویز پر اپنے دستقت کر کے اپنی مہر بھی لگا دی صلح کی یہ شرائط تحریر کی گئیں حلی الصبح آپ کو شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے تھیوڑو میر نے کہا اور چلا گیا ابن قصادہ سالار زید کے ایک نائب سالار نے قسلی آواز میں کہا تم نے اپنی اور ہم سب کی موت کے پروانے پر اپنی مہر لگا دی ہے ہاں ابن قصادہ ایک اور اہددار نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بہت زیادہ تھک گئے ہو اس لیے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے زید بن قصادہ نے کہا تمہیں یہ قطرہ نظر آ رہا ہے کہ تھیوڑو میر ہمیں اپنے پھندے میں لے جا رہا ہے ہم اندر جائیں گے تو شہر کی فوج اور تمام شہری ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے ہاں اہددار نے کہا یہی ہوگا تم میں عقل کی کمی ہے سالار زید نے کہا کوئی قلے دار دشمن کے چند آدمیوں کو بھی قلے میں داخل نہیں ہونے دیتا ہماری تو فوج ہے جس کے لئے وہ صبح دروازے کھول رہے ہیں انہیں معلوم ہے اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ بربر مسلمان کم تعداد میں ہوں تو بھی ان پر قابل نہیں پایا جا سکتا وہ رات استراب میں گزر رہی تھی ارد گرد لاشیں بکری ہوئی تھی زخمیوں کی کرپناک آہزاری سنائی دے رہی تھی بربر اندلس کے مرے ہوئے فوجیوں کی ہتھیار اکٹے کر رہے تھے ان کی جامع تلاشی لے رہے تھے گیدر بھیڑیے اور دیگر جنگلی جانور بھی وہاں پہنچ گئے تھے زید بن کسادہ رات پھر سو نہ سکا اس کی اور بربروں کی یہ پریشانی بلکل خدرتی تھی کہ انہیں کسی پھندے میں پھانسنے کی ترقیب کی جا رہی ہے زید نے اپنے عہدداروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو بیدار اور چوکس رہیں اور صبح قلعے میں داقل ہوتے وقت آنکھیں گھما گھما کر ہر طرف دیکھتے رہیں رات گزر گئی ایک مجاہد نے ازان دی لشکر نے زید بن کسادہ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھی سالار زید نے ایک بار اپنے عہدداروں سے کہا کہ قلعے میں داقل ہوتے وقت ہوشیار رہیں صبح کا اجالہ سفید ہوا ہی تھا کہ قلعے سے ایک آدمی آیا اور سالار زید بن کسادہ سے کہا کہ جنرل تھیوڑو میر آپ کا انتظار کر رہا ہے سالار زید نے اپنے لشکر کو اس کے پیچھے آنے کو کہا لشکر تیار تھا پیادے اور گھڑ سوار اس کے پیچھے چل پڑے توقع تھی کہ گرناتہ کی شہر پناہ پر فوج پہلے کی طرح کھڑی ہوگی لیکن دیوار پر ایک آدمی بھی نہ تھا تھیوڑو میر قلعے کے بڑے دروازے سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا اس کے ساتھ وہی ایک آدمی تھا جو پہلے بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا اس نے زید بن کسادہ کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا اور اسے قلعے کے اندر لے گیا کیا میری فوج بھی قلعے میں آ سکتی ہے سالار زید نے پوچھا ہاں تھیوڑو میر نے کہا کیا میں نے معاہدے میں یہ نہیں لکھوایا کہ ہم قلعہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں مجاہدین کا لشکر زید بن کسادہ کے اشارے پر قلعے میں داخل ہو گیا مجاہدین کو جس طرح سالار زید نے ہدایت دی تھی اس کے مطابق ہر مجاہد چوکس اور تیار تھا بربر ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے قلعے میں جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور بچے کھڑے تھے باہر بھی عورتیں بچے اور بوڑے آدمی خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے اس سے سالار زید کا شک اور پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی پھندہ ہے آپ کی فوج کہاں ہے سالار زید نے پوچھا اور قلعے دار کہاں ہے یہاں کوئی فوج نہیں تھیوڑو میر نے جواب دیا یہاں آپ کو فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں ملے گا یہاں صرف میں ہوں کوئی قلعے دار نہیں میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے بڑے جرنیل نے مجھے صلح کے لیے بھیجا ہے میرا حفاظتی دستہ بھی نہیں یہ جو ایک آدمی یہاں نظر آتا ہے یہ میرا ذاتی ملازم ہے یہ واحد شخص ہے جس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا میں آپ کی اس بات پر کس طرح یقین کرلوں زید بن قصادہ نے کہا فوج کوئی اتنی چھوٹی سی چیز نہیں جسے چھپایا جا سکے تھیوڑو میر نے کہا میں نے یہ سارا شہر آپ کے حوالے کر دیا ہے آپ کے پاس فوج ہے سارے شہر کی تلاشی لے لیں میرے سب آپ کو یہاں کوئی فوجی نظر نہیں آئے گا میری فوج آپ کی فوج کے ہاتھوں کٹ چکی ہے اور کوئی زندہ بچا ہے تو وہ بھاگ گیا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں زید بن قصادہ نے کہا میں اس فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے میں نے شہر کی دیواروں پر کندے سے کندہ ملائے کھڑے دیکھا تھا تھیوڑو میر ہس پڑا اور اس نے عورتوں بچوں اور بڑوں کی طرف اپنا ہاتھ گھما کر اشارہ کیا یہ ہے وہ فوج جسے آپ نے شہر پناہ پر کھڑے دیکھا تھا تھیوڑو میر نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں اس فوج کو ایک بار پھر شہر پناہ پر کھڑا کر سکتا ہوں میں نے آپ کو دھوکہ دے کر صلح نامے پر دستخط کروائے ہیں میرے پاس کوئی فوج نہ رہی تو میں نے بھاگنے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عورتوں کمسن لڑکوں اور بڑوں کو فوجی کپڑے پہنا کر اور ان کے سروں پر قودے رکھ کر انہیں دیوار پر کھڑا کر دیا آپ سمجھے کہ قلعے میں بہت زیادہ فوج موجود ہے یہ دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی زید بن کسادہ نے پوچھا کیا آپ ان عورتوں اور بچوں کو ہمارے ہاتھوں مروانا چاہتے تھے اگر میں قلعہ سر کرنے کا ارادہ کر لیتا تو یہ معصوم جانے ہمارے تیروں سے چھنی ہو جاتی تو میں باقی عمر اللہ سے اس گناہ کی بخشش مانگتے گزار دیتا آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں شہر پناہ پر اتنی زیادہ فوج کو کھڑے دیکھ کر در گیا تھا اور اس در سے صلح نامے پر آپ کی شرائط پر اپنی مہر لگا دی میں یہ جانتا تھا تھیوڑو میر نے کہا میں آپ کو ڈرہ نہیں رہا تھا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ قلعہ لے لیں اور مزید خون رزی نہ ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے یہ ان فوجی معاہدوں جیسا نہیں ہوگا جو فوجوں کے درمیان ہوتے ہی رہتے ہیں میں سچے دل سے آپ کی اطاعت قبول کر چکا ہوں میں اپنی کوئی فوج نہیں بناوں گا بلکہ میں آپ کا معاہدہ رہوں گا موریخوں نے یہ واقعہ بیان کر کے لکھا ہے کہ زید بن کسادہ تھیوڑو میر کی دانشمندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے سپہ سالار تاریخ بن زیاد سے پوچھے بغیر تھیوڑو میر کو اس صوبے کا گورنر مقرر کر دیا لیکن اسے ایک عرب حاکم کے معاہدہ رکھا قرناطا کی آبادی میں یہودیوں کی اکثریت تھی چونکہ یہودی اندلس کے بادشاہ ریڈرک سے تنگ آئے ہوئے تھے اس لیے وہ مسلمانوں کی وفادار ہو گئے گرناطا میں شہری انتظامات اور امور کو چلانے کے لیے سالار زید نے مسلمانوں کے ساتھ یہودی اور عیسائی بھی مقرر کیے مسلمانوں کی یہ کمزوری تھی کہ ان کے پاس ایسے آدمیوں کی کمی تھی جو امور سلطنت چلانے کے اہل ہوتے اس کمی کو عیسائیوں اور یہودیوں سے پورا کیا گیا آگے چل کر یہ یہودی اور عیسائی بغاوتوں کا باز بنے اور انہوں نے سلطنت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اس دوران جب مقیز الرومی اور زید بن قصادہ اپنے اپنے حدف کی طرف جا رہے تھے تاریخ بن زیاد تلے تلہ کی طرف پیش خدمی کر رہا تھا جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے انہیں تاریخ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ تلے تلہ اندلس کا دار الحکومت تھا یہ بادشاہوں کی گدی تھی اس کا دفعہ بہت مضبوط تھا جولین اور اوپاس نے تلے تلہ اور اس کے دفعہ کے مطالق تاریخ کو جو تفصیلات سنائی تھی ان سے اس شہر کی تفسیر یہ بنتی تھی کہ یہ شہر دریائے ٹیکس کے کنارے پر ہی آباد نہیں تھا بلکہ یہ دریائے اس شہر کے ارد گرد گھوم کر آگے جاتا تھا دریائے کے ساتھ ہی ایک وسیع اور گہری جھیل تھی جس میں دریائے کا پانی گرتا تھا ایک لمبی چوڑی چٹان میں سے سرنگ نکالی گئی تھی اس سرنگ سے دریائے کا پانی جھیل میں جاتا تھا یہی وہ جھیل تھی جس پر اوپاس اور میرینہ کی ملاقات ہوئی تھی اوپاس مجذوب اور مجنون فقیر کی بحروپ میں تھا تلے تلہ کو ایک تو دریائے ٹیکس دفعہ مہیا کرتا تھا دوسرے یہ کہ ایک قلعہ بند شہر قاسی بلندی پر آباد کیا گیا تھا قلعہ اور شہر کی دیواریں بہت وزنی اور زیادہ حجم والے پتھروں سے بنائی گئی تھی بعض پتھر اتنے بڑے تھے جیسے پوری چٹان اٹھا کر وہاں رکھ دی گئی ہو شہر کے اردگرد دیوار کے ساتھ ساتھ بہت چوڑی اور خاص سی گہری کندق تھی اس میں لکڑی کے نکیلے کیل گڑے ہوئے تھے جو کندق میں اترنے والے کو بری طرح زکمی کرتے اور اسے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہنے دیتے تھے جو بادشاہ تخت نشین ہوا اس نے تلے تلہ کی مضبوطی میں اضافہ کیا جب گوت آئے تو انہوں نے اس شہر کو اتنا زیادہ مضبوط بنا دیا کہ اسے ناقابل تذکیر شہر کہا جانے لگا تاریخ بن زیاد نے میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں عامنے سامنے لڑائیاں لڑی تھی اس نے بارہ ہزار مجاہدین سے اندلس کی ایک لاکھ فوج کو شکست دی تھی قلعہ سر کرنا بالکل ہی مختلف مہم تھی اس کے طور طریقے کچھ اور تھے پھر تلے تلہ جیسے ناقابل تذکیر قلعہ کو سر کرنا تو ناممکن کی حد تک محال تھا تاریخ اللہ کے بھروسے پر جا رہا تھا